مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسیپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کا امیاب ازدوادی زندگی گزار سکتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّحَبَاتِ اور جو لوگ خواہشاتیں نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہے کہ تم بھی حق سے بلکل مو موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں آج کے موڈرن دور میں جو بلکل سیکولر ہو چکے ہیں مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنز کے اندر وہ شریعت کو اپنے لئے لعنت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پبندی انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے میں ہیں یا ایتھیسٹ ہو گئے میں ہیں حیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے میں آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی نجائز ہے اس کے لئے سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ حالکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لئے اور ہم لوجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسیپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب ازدوادی زندگی گزار سکتے ہیں تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے خاندانی نظام کے لئے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسیپلن ہو اگر سیکس ڈسیپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے خاندانی نظام دو چیزوں کے پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے نمبر ون سیکس اور نمبر ٹو اولاد انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو الادگی ہو جائے گی تو زیرہ انسانوں نے کوئی جانوروں والی زندگی تو نہیں گزار دیں گا ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے تو پھر سیکس ڈسیپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹولرنس نہیں ہوگی پھر یہ ہجاب پردہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی تو پھر شریعت کی بہنگیاں بھی آئیں گی اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرح متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا اور اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹائچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مخلص ہوگی یہ خاندانی نظام چالی نہیں سکتا یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کی طرح متوجہ نہ ہوگی تو اس کے لئے پھر سیکس ڈسیپلن ہوگا پردہ بھی ہوگا آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اچھا یہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا یہ کئی فتنوں سے آپ کو ازاد کر دیتا ہے صرف سیکس کے پوائنٹ آف یو سے نہیں دنیاوی خواہشات سے یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا موڈ سائیکل پر چلتے بھی پچاس جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کونسا مارڈلہ ہے نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیڑے شہر دی ہیں تو بس وہ اسی چکر میں ہی پڑھے رہے ہیں یہ صرف بدنگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی بات کرنی ہے بدنگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھیں اور آپ کے اندر خام خواہ کے وہ جیلیسی فیکٹر پیدا ہو اور اندر اندر آپ کوڑتے رہیں اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گواں دیں دنیا کے جتنے فتنے نہ ان کا آغاز آنکھ سے ہوتے ہیں جتنے فتنے خواہشات جتنے بھی جھوڑیں گے وہ آنکھ کے ساتھ تو نگاہوں کو نیچہ رکھیں جائے کہتے پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراں نیچی گا بھی اچانک کا مطلب ہے کہ فوراں اٹھیں لیکن ایک شخص بزار میں جا رہا ہے اور آپ کو بتائیے آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کو پتا چل گیا ہے سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے نہیں بس اس کا اس وقت پتا لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہوگی اب دیکھنے کے اوپر وہ اس کی دوسری نظر شمار اور جو بندہ نگاہوں کی فاضح نہیں کرتا میرے بھائی وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں جتنے مرضی وظائف کر لیں وہ فتنے سے بچی نہیں سکتا کیونکہ اسلام کی ساری کی ساری چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں ایک کے ساتھ اور لیٹڈ ہے آپ نے وضو ہی نہیں کیا آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے میں بے حیائی سے بچ جاؤں گندے گندے خیالات گندے گندے خیالات آتے ہیں کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو ایسے میکزین پڑھنا چھوڑ دو ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی اور اس کے لیے پہلی شد نگاہوں کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پبندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی ازاد کر دی ہے خواہش حافظ ورنہ یقین کریں کتنی حردوں کے ساتھ آپ نگاہ کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے اس کا انڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بی بی آپس میں بانڈ رکھیں نگاہوں کی حفاظت کریں کوئی ایکسٹر کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں لہذا شریعت کی پبندی انسان کے لیے نعمت ہے میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانور والی زندگی ہے انسان جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا سو گئے اب جا کے رات کو ایک بجے آنکھ کھلی ہے باقی سارے گھرمل ہیں سوئے میں اب وہ جا گیا اب اس کو لگی ہوئی یہ بھوک اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا پڑھا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹنب ہوگا اب رات کو ایک مجھے جا گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی اور فجر کی جیسے ہی زانے شروع ہوں گی نیند آ جائے گی اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑھا ہوگا گھرلے ناشتہ کر رہے ہوں گے تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانور والی زندگی ہے نماز کی وجہ سے ہم ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو منٹین رکھتے ہیں اثر کے بعد آئے ہیں نیند بھی آئی ہے یہ بنا کہتا ہے نہیں وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا مغرب پڑھیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں آپ کھانا کھالوں عشاء بھی تو پڑھنی ہے عشاء پڑھ کے ایک دور ہی سوں گا لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نجوان بھی ذرا ان کے حالت دیکھ لے کیا ہے جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں سے بھی بات تو شریعت جو ہے یہ لانت نہیں ہے بلکہ نعمت اور یہ اللہ نے یہ پابندییں لگا کے ہمیں ہم پر احسان کر دی ہے یہ پابندییں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیکہ سکھایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہوئی نہیں سکتا کہ آپ سکول کی زندگی گزاریں کوئی بندہ روزانہ ایک فلم بھی دیکھ لے دو فلمیں بھی دیکھ لے کتنی دیکھے گا ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے بور ہو جائے گا انڈی کوئی انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بی بچوں کے حقوق ہیں وہ اپنے معمولات کو لے کے چلنا ہے اللہ کے حقوق پورے کرنے ایک ڈسپلن لائف گزارتی ہے اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے لیکن وہ پابندی ہے ایسی پابندی ہے اس کے وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی ڈا خانے کے بار بینک میں ڈا خانے کے بار بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہو اور وہاں پہ ایک ہزار لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں اگر تو وہ کتار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے اور کتار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارق نہیں ہوں گے اور لڑائی جھگڑا بھی علاق سے ہوگا ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن ہے تو اللہ تعالی ہم آتا ہے کہ جو خواہشات کی پیربی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل رائے حاق سے مو موڑ لو اور اللہ تعالی تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے رحمت سے مراد شریعت کی پابندی ہے اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ یہ ساری کی ساری پبنیے لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے انزائٹی سے بچا دیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ بَعِفَا اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا یہ حقیقا بات ہے انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی وہ عقل ہے باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کام ہیں ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا چالیس کلومیٹر دور تک نا کمیونکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ چالیس کلومیٹر کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں اقاب کتنے کلومیٹر اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے تو آپ جانوروں کو ذرا کنسلر کرنا شروع کریں بہت پریشان ہو جاتا ہے یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیہ سے جب وہاں پہ زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹینٹ میں آتے ہیں پانچ ہزار کلومیٹر اٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے بھی سوتے بھی ہیں اور اسی دوران اڑتے رہتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتا ہے کہ ہم نے ویوز جو یعنی ائر کے جو مختلف لیئرز ہیں کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچیں وہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں تو وہ سرخاب کا شکار کر کے گھاروں میں ایک دفعہ سرخاب دینے کے لیے ہے تو مجھے کہنے لگے علی بھائی یہ پر دیکھیں یہ وہ پر ہیں جو بوئنگ اور ائر بس کا کوئی جاز بھی اس طرح کے پر نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو پر دیئے ہیں فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں ساتھ وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں وہ سوتے بھی ہیں کھانے بھی نہیں کی بھی کوئی آجاتا نہیں ان کو یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس سیلے جاتے ہیں تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبییں گننی شروع کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے گد اس کی یعنی جو اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ عمر ہے نا کسی سپیشیز میں سے تو وہ گد ہے آٹھ سو سال تک عمر ہوتی ہے جی آپ جا کے گوگل میں لکھیں آگو پہ چلتے ہیں آٹھ سو سال تک اچھا یہ جانور بھی تو بیوار ہوتے ہیں ان کو بھی زخم ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کپڑے اللہ نے ایسے دیئے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں نئے پہننے پڑتے ہیں اللہ نے پر دیئے ہیں وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں نئے اگتے ہیں صفائی علم معاملہ بھی ان کا ہوتا رہے تھا ان کو کوئی ملاتا دلاتا نہیں ہے تو آپ ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمائے اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پر رکھ دیں نہ وہ نیچے گر جائے گا لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پر رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال یہ جو مرگیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے کہ سکول میں جاتے ہیں وہ دانا چکنا سیکھنے کے لیے پانی پہنے کے لیے اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں انسٹرنکٹ میں ساری خوبییں ڈال دیں اور انسان کو صرف ایک چیز ہے وہ عقل جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہے ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں کے مقابلے پر بہت کم ہیں انسان بہت کمزور ہے جانوروں سے ڈار جاتا ہے لیکن عقل دیکھیں آپ کے عقل کی ایسے اتنے بڑے بڑے ہاتھی شیر ان کا شکار کر لیتا ہے اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نا زندہ رہنے دیں ہاں جی جناب بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل زبا کریں کہ باقی بیل پھر آپ کو زبا کریں ان کے سامنے زبا ہو رہے ہوتے ہیں پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں زبا کر دیتے ہیں آپ ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے تو آپ بیل میں جتری طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو انسان اپنی اکل کی وجہ سے چاہتے ہیں لیکن ہے کم